بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یربزوا ایمانہم بذل اولائکہ لہم العمد وہم مرتدون تذرہ شرک کرنا حرام ہے شرک شرک کرنا حرام ہے چاہے انسان کے ٹکڑے ہو جائے چاہے انسان کو جلا دیا جائے شرک کی اجازت شرک کبھی حلال نہیں رہا کبھی جائز نہیں رہا ہمیشہ سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک کہیے شرک کرنا سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہی اس لئے تھے کہ رب کی زبین پر شرک نہ ہو اللہ کی ذات اور صفات مخلوق میں سمجھنا یہ شرک ہے اور شرک حرام اللہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا وہ واحدہ ہو لا شریک جن جن انبیاء علیہ السلام نے تکلیف اٹھائی مارے کھائی وہ شرک سے ہی روکتے ہیں اور شرک کرنے والے شخص پر جنت حرام شرک کی حالت میں بندہ مر جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے مشرک کے لئے بخشش کے سارے ذرائع بندہ ہیں قیامت والے تھے ہیں معافی کے مغفرت کے جتنے دروازے جتنے اسواب جتنے ذرائع ہوں گے مشرک کے لئے ان میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی معافی کا اللہ رحمت کرے گا لوگ جنت میں جائے مشرک کے لئے قیامت والے دن رحمت کا دروازہ بند ہو قیامت والے دن عمال کسی کے کم ہو جائیں گے برے نیک زیادہ ہو جائے جنت میں جائے لیکن مشرک کا عمال نامہ نیکی والے پلڑے میں کوئی شیعہ ہی نہیں ہو نماز پڑھتا رہا روز رکھتا رہا حج کرتا رہا سکا دیتا رہا درود و سلام کی برکہ برساتا رہا نیک عمال کرتا رہا خدمت خلق کرتا رہا انسانیت کے لئے کام کرتا رہا ہسپتال بناتا رہا بیوہ اور یتامہ کی مدد کرتا رہا لیکن آج کے عامت والے دن اس کے نعمہ عمال میں نیکی کے پلڑے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس لئے کہ اس نے شرک کیا ہو جو مرضی کر جس طرح بندے کا کھاتا نہ کھلا اور بینک میں تو کوئی چیز جمع نہیں ہو سکتی مشرک کا اللہ کے ہاں کھاتا ہی نہیں کھلا کوئی چیز جمع ہی نہیں ہوتی اللہ کی عدالت اور اللہ کی مزان میں وزن میں ترادوں میں سارے عمال اس کے برباد قرآن نے اٹھارہ نبیوں کے نام لے کے فرمایا اگر فرض کیا یہ شرک کرتے حالانکہ نبی معصوم ہے گناہ اسے پاک لیکن شرک کی غلادت اور گندگی بیان کرنے کے لئے وعدے فرمایا اگر یہ انبیاء نعوذ باللہ یہ شرک کرتے حالانکہ ایسا ہو سکتا اللہ نے فرمایا میں ان کے بھی عمال ختم کر دے مشرک آدمی جو ہے درود پڑے نبی علیہ السلام کی ذات پر اللہ قبول ہی نہیں کرتا اس لئے اللہ نے فرمایا اے ایماندارو جن کے ایمان اللہ کی ذات پر درست ہے وہ درود پڑے مشرک کا پڑا ہوا درود اللہ قبول نہیں کرتا اس لئے کہ مشرک پلید ہے پلید کو کوئی حق نہیں ہے کہ حضور کو توفہ بھیجے شرک کرنے والا بندہ خیامت وضع شفاعت رسول سے معروم رہے لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچائے لیکن میں آج کی مدارشات میں آج کے درس میں کسی حوالے سے ایک پہلو بیان کرنے کوش کرنے گا کہ شرک حرام ہے کوش شک نہیں یہ سارے حقائق ہیں جو بیان ہوئے صرف شرک حرام ہی نہیں اس سے تھوڑا سا ایک قدم آج میں اور آپ آگے بڑھیں گے کہ شرک نہیں کرنا یہ بات ہوتا ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں کیا خیال ہم مشرک ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے تھوڑا سی تاریخ بیان کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں شرک شروع کیسے ہوا ہر بگناہ کی کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے اساس ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے شرک کیسے شروع ہوا اس نے تاریخ سی البخاری اندر موجود اس کے علاوہ کوئی اور شرک کی تاریخ ہے ہی نہیں کسی بھی مکتبہ آئے فکر کے عالم سے پوچھ لے کہ شرک کیسے شروع ہوا اس سے پہلے شرک دب کی زمین پر نہیں تھا سب سے پہلے شرک کس نے کیا اور کیسے شروع ہوا اس کی تاریخ کیا ہے سی البخاری کتاب تفسیر میں موجود ہے سورہ نوہ کی نتیسویں پارے کی تفسیر شرک کیسے شروع ہوا بعض سمجھ آ رہی نا جو کہ میں نے تیس سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں آ رہی لوڈ سپیکر آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارا کچھ جو میرے ساتھ میں باندھا ہو گیا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اور جو میرے کان کے ساتھ ہے وہ ان سے بھی بکا ہے انواندنے مفت سستا جائے پروگرام اور جلسہ اللہ تعالیٰ مزید اس لئے اندر برکت فرمائے اور کوئی خرچ نہ کرنا پہ توجہ ہے تاریخ شرک یا نو علیہ السلام دی قوم رائی بہات مجھم جان دی پوشکر نو علیہ السلام دی قوم دی دورچ پانچ ولی تھے بدرک تھے اولیاء تھے پانچ بندے تھے پانچوں نیک تھے بدرک تھے سالحین تھے اور انہا پنجہ دے نام صحیح اور بخارج بھی اور قرآن پاک بھی موجود وَتْ سُوَا يَغُوْسْ يَعُوْقْ نَسْر کے پانچ تھے پانچوں ولی تھے پانچوں سالح تھے پانچوں بندرک تھے پانچوں پارسادمی تھے اللہ کی عباد کرنے والے تھے اللہ کے ولی تھے اللہ کے دوست تھے اس سے پہلے اس رب کی زمین پر انسانوں نے شرک نہیں کیا جنات نے کیا تو کیا انسانوں نے نہیں کیا کیونکہ جنات میں سے بھی شرک کرنے والے ہیں اور انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مشرک ہوں اور تھے انسانوں نے اندر شرک موجود نہیں تو یہ پانچ بزرگ فوت ہوں پانچ ولی پانچ علیاء یہ فوت ہو گئے قوم پرشان ہو گئی جو اولیاء ہوں بزرگ ہوں محبت ہو تعلق ہو پیار ہو پھر قوم پرشان تو قوم پرشان ہو گئی شیطان کو موقع مل گیا کہ آج قوم پرشان ہے غم گمہ ہے ان سے شرک شروع کروا شیطان انسانی صورت میں اور بزرگوں کی صورت میں ان پنچ پیروں کی صورت میں ان میں سے کسی ایک بزرگ کی صورت میں شیطان آگا ساری قوم بیٹھی سی غم میں شیطان انسانی صورت چاہے اور شکل اس اینج بنائی جویں وہ پنچ بزرگیں جو جڑا بزرگائی اس سار پنجاب کی سمجھ پوری آن دی بھئی چلو اوہ دی ترہ شکل بنا کی شیطان آگے اندروں شیطان سی جو باروں بہت بولو شاہ باش باروں بزرگ انسان اندروں شیطان جن اٹھوں بزرگ وچھوں شیطان قام حقیقت حال نہ جان سکی انہوں نے سمجھا کہ یہ ان پنچ پیرہ تھا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے کوئی نہ کوئی تعلق آلا ہے شکل انہ جیسی بزرگا جیسی صورت ہوئی تھی بہت دفعہ شبہ ہو جاتا قسطاخی کی آل رسول اہل بیت کی اذان الہی نے نام کیا تھا اذان الہی رافضیوں نے تھوپ دیا کہ یہ ابتسام الہی کا کوئی رشتہ دار ہوگا اس کے نام کے ساتھ الہی جو لگتا ہے ان کے نام کو استعمال کر کے ان کے نام کو سامنے لاکے ان کا رد کرنا شروع کیا حالکہ پوری جماعت رضمداری سے یہ کہا کہ یہ اذان الہی کا ہمارے مسلک اور ہمارے منچ اور ہمارے عقید اور ہمارے علامہ شہید کے خاندان سے کوئی تعلق یہ لوگ بازنا ہے انہیں کہا موقع بنا ہوا ہے کیوں نہ اس خاندان کو اور رگڑا لگائے تو انہیں پہلے اس خاندان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کی ہے کہ ہمارے قائد ملت کوئی شہید کیا آج پہ انہیں اس طرف ملک کو لجانا چاہتے ہو یاد رکھئے ہم ایک ایک فرد آل الحدیث کا علامہ شہید کے خاندان اور خون کا محافظ ہے اور انشاءاللہ حفاظت کرتے رہے تمہارے کسی سادش کا ہم جماعت کے قائدین کو محسنین کو شکار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ قوم نے یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے جبکہ وہ تھا شیطان صورت تھی بذرکو بعض دفعہ صلفیوں کی صورت میں بھی کوئی گستاخے آل رسول ہو سکتا ہے شکل صلفیوں جیسی ہو صلقلہ علیہ حدیث جیسی ہو کام کرتود کافروں جیسے یاد رکھنا سیدنا حسین ابن علی کا سارا خاندان آل الحدیث کیلئے واجب الاترام ہے اور جاک تب ہم اترام نہ کرے ہم مسلمان رہ سکتے ہی نہیں یہ سارے آئمہ ہمارے آئمہ تو ذرا توجہ کیجئے کام پرشان تھی نڈالتی غم میں تھی اوپر شیطان انہی کی صورت میں آگے کہنے لگا کیوں پرشان کہنے لگے ہمارے پانچ بزرگ فوت ہو گئے لگے دے ہوب بہتو ہڈیا رہی سا اوہ ویک کے تیتوانو ویک کے تیتوانو ویک کے تیتوانو یاد آدھ کہنے لگا اگر تسی مشورہ دےو تیمیتون انہی بزرگان دی فوٹو نہ بنا دیا تصویر نہ بنا دیا تیتو سی انہی تصویر اپنی مسجد عبادت گاہ دے سامنے لہ دےو آدھے جاندے شیطان نے بنائے انسانی صورت بزرگوں کی صورت میں آگے پانچ بزرگوں کے بہت تصویریں عبادت مسجد کے سامنے ان کو گھاڑا لگایا اور لوگ ان کی ازارت کرتے ہیں یہ بزرگ چلے گئے نئی نسل کی تحفظ نہ کر سکے نئی نسل کو سمجھا نہ سکے نئی نسل کی فاضح نہ کر سکے نئی نسل نے سمجھا کہ یہ ہمارے باؤ اجداد کے خدا ہے ان پانچ بتوں کی پوجہ ان پانچ ولیوں کی پوجہ شروع اللہ نے نو علیہ السلام کو پھیجا ان کو سمجھاؤ کہ یہ ولی تھے بزرگ تھے نیک تھے پرساتے فوت ہو گئے ان کی تصویریں بنا کے نہ پوجھو یہ شرک ہے یہاں سے شرک شروع ہوا ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام سمجھاتے رہے اسی بندوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا ساڑھے نو سو سال نہ بیوی سمجھی نہ بیٹا سمجھ جب شرک کی ہو گئی انتہار مشرکین آگے زد پر نو علیہ السلام کی حیرت یوش میں یا اللہ تیری زمین پر یہ مشرک ہیں کیوں ان کا صدیہ ناز کر آج کی گزارشات میں جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا کہ صرف شرک کرنا ہی حرام نہیں ہے شرک کو پردانس کرنا ہر بھی حرام توجہ ہے انبیاء شرک کرتے مسہوم ہیں پھر مارا کیوں انبیاء انبیاء کی سنت ہے شرک کو برداشت نہیں کر ہم بھی مشرک نہیں ہے لیکن ساڑھے اندرے بیماری آ چکی ہے کہ ہم شرک کو برداشت کر اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے مسلک کیا مانا کہ برداشت کرو یہ برداشت کا تصور کہاں سے آیا ہے یہودیوں کی محفل مجلس لگی اکیلے صدیق وہاں سے گزرے رسی اللہ یہودیاں نے ویکن صدیق جا رہا کہنے لگے ان کا رب فقیر ہو گیا یہ ابو بکر کا جو رب فقیر ہو گیا اب کرزیں مانگتا ہے زکاة مانگتا ہے قرآن رب نے کہا نا کہ زکاة دو قرص دو اللہ کو اللہ لٹائے گا واپس دے گا یعنی غریبوں کو انہوں نے زیر ایمانہ لے کے کہا کہ کرزہ مانگتا ہے رب فقیر ہو گیا جب رب کو فقیر کہا صدیق اکیلہ جا رہا تھا پوری محفل یہودیوں کی تھی مجال ہے صدیق قدب آگے رکھا ساڑھے سامنے تو سارا شرک ہو رہا ہے محلوں میں ہوتا ہے درباروں میں ہوتا ہے نظر و نیاد ہوتی ہے چڑاوے ہوتے ہیں تواف ہوتا ہے سیدے ہوتے ہیں شرکیاں کفریاں جملے ہوتے ہیں مجال ہے کوئی آگے بڑھے انہوں نے اپنا مذہب رہا اپنا مذہب وہاں شرک کرتے رہے ہیں ہم تو ہی ہم مشرک نہیں ہے بھائی یہ بچائے گا نہیں جملہ جب تک شرک برداشت کا تصور تمہارے دل میں آیا سمجھو کہ ایمان اندر پھر ہے ہی نہیں صدی چپٹ پڑے پورے اعتماع میں داخل ہو گئے سیدھا اس یہودی کوپ کے سامنے پہنچ کے اس کے موں پہ تھپڑ دے مارا فرما تم میرے رب کی توہین کرتا درہ حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں اس کا رب ہوں خالق ہوں اور مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے میرا بندہ ذرا تصور جاؤ گھارج بندہ کلہ بیٹھو باپ پر شان ہو کے گوے تنگ ہو کے گوے کہ یار میرا پتر تو میں نگالیاں دے میں تیرا اببا تیرا باب اور جب رب گلہ کرتا ہے کہ میرا بندہ مخلوق ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے صاحبہ نے پوچھا یار سواللہ بندہ ہو کے رب کو گالیاں فرمایا ہاں جب میرا بندہ میرا شریک اور حصہ دار اور جز بناتا ہے گوے مجھے گالیاں دیتا ہے یہ برداشت کا جو ماتا ہے یہ اور چیزوں میں ہانڈی ویج نمک وات ہو جائے تو برداشت کپڑے وقت پرستری نہ ہوں تو برداشت بچے سے کوئی چیز گم ہو جائے تو برداشت بچہ کوئی سستی کر بیٹھے تو برداشت یہ ساری چیزیں برداشت ہیں کیونکہ شرکیہ جملہ اور شرکیہ عقائد و نظریات سن کے برداشت کرنا یہ مومن کا کام نہیں اگر یہ جاید ہوتا تو نہ صحابہ شرک کرتے تھے نہ رسول اللہ شرک کرتے تھے معصوم تھے حضور علیہ السلام پھر مکہ چھوڑا کیوں برداشت نہیں کرتے کافران دے ایسا کہ گھر دی چار دیواری جو مرضی کرو تو شرک باہر میں تُسی نہ کرو جنہ نصی پوجھنے تُسی نہ پوجھو کافران کے کہندے سن کے قبر پہ سجدہ کرو نہیں حبلات و زامنات جو ہے ان کی نظر و نیاز دو نہیں وہ کہتے تھے ہمیں برداشت کرو شرک کو حضور فرماتے تھے نبی سے شرک برداشت نہیں ہو سارے انبیاء سے یہی جنگ یہی اختلاف ہے کہ شرک کو برداشت نہیں کرنے تو آڑے سامنے کوئی شرکیہ جملہ کہے بولو شرکیہ تارین لکھے بولو دلائل سے وہ شرک والا شرک کر رہا ہے جس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے اللہ نے توحید پر تو دلائل نازل کی قرآن برا ہوا کی دیتا صدیق نے جاں دے مارا تھپڑ اس گستاخ کو جس نے رب کی توحید کی مجھے بتاؤ اللہ غوث ہے اللہ یہ رب دل قادر جلانے نہیں ہے غوث دیکھ دیکھ غصہ چڑھے نہیں نسٹ یہ کس کو غوث کہہ رہا یہ شان تو رب دکانوں کے نام غوث بندوں کے نام دکانوں کے نام کمپنیوں کے نام ہوتلوں کے نام ابھی غصہ چڑھا ہے کہ یہ ہوتل اس نام پہ ہے غیر اللہ کے نام پر اس کو غوث کہا گیا ہے میں یہاں نہیں رکتا آگے بڑھتا کبھی آپ کے دل میں غصہ آیا غیرت آئی ہمیت آئی کہ اس دکان کا نام شرکی ہے میں یہاں سے کوئی جید نہیں لیتا اس پمپ کا نام شرکی ہے میں یہاں سے تیل نہیں ڈلوا تھا کبھی غصہ آیا غصہ تو تب آئے جب عقیدہ تحوید کی اندر غیرت محفوظ ہو نبی علیہ السلام نے لانِ نبوت نہیں فرمایا دعوت حضور دعوت پہ تشریف لے گوشت پکا ہو دبی علیہ السلام نے پوچھا یہ گوشت کس کا ہے کس طرح دبا کیا گیا کہا گیا فلاں بد کے نام پہ زبا کیا گیا دوستوں کو دعوت دی گئی ہے آپ بھی ہمارے پیارے ہیں آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے رسول اللہ اٹھ کھڑے ہو گئے فرما محمد غراللہ کا زبیعہ نہیں کھا تھا کبھی آپ میں یہ غصہ یہ جلال کبھی آیا کبھی غراللہ کی نیات تمہارے دروا دے اور گھر پہ آئے تو کبھی آپ کو غصہ جلال آیا ہے کہ اس کو واپس کرو ہم نہیں لیتے کھاتے تو نہیں ہیں قبول تو کرتے ہیں نا پڑوسی ہیں رشتدار ہیں تعلقات ہیں قرآن نہیں پڑھا انما حرم علیکم المیت وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِي لِغَيْرِ اللَّهِ خِنزیر کا گوشت حرام میں اور اس سے بدترین غر اللہ کی نیات حرام پور جمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن پاک میرے سامنے اور ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اتنا پڑید نہیں ہے اتنی غر اللہ کی نیات پڑید صرف اس لیے وہ پڑید کہتے ہو کہ خنزیر کا گوشت ہے یہ اس لیے اچھا سمیتے ہو کہ یہ چاولوں کی صورت میں یا خیر کی صورت میں ہے یا بکرے کی صورت میں ہے یا مٹن کی صورت میں ہے یاد رکھنا یہ اس سے زیادہ پلید ہے کیوں خنزیر کو بنایا بھی رب نے خبیص بنایا بھی رب نے نجس بنایا بھی رب نے لیکن غر اللہ کی نیاز کو رب نے جناب حرام قرار دیا اس وقت جب تم نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا چاول حلال تھے جینی حلال تھی دودھ حلال تھا کھانا حلال تھا پینا حلال تھا لیکن جب تم نے رب خالق و مالک کا نام ہٹایا تو رب نے کہا اتنا خنزیر پلید نہیں میرے بندے جتنا عبدو پلید کھانے لگا یہ سب کچھ کس نے بنایا یہ ساری چیزیں بنانے والے کون تھے اللہ نام کس کا غیر اللہ کا کبھی غیرت آئی وزراء مسلم اعامد کی حدیث پڑھے ایک بطن غیر اللہ کے نام پہ مکھی چڑھائی تھی رب نے اس کو جہنم کا داخلہ دیا مکھی کبھی کھائی ہے مکھی کبھی کھائی ہے کھانے والی چیز ہے تکیہ بنانے والی چیز ہے ان کے کوئی اس کو کھاتا ہے ناپاک ہے حرام ہے طیب نہیں ہے ہم اس کو نہیں کھاتے لیکن غیر اللہ کے نیاز نام پر مکھی جو زجنہ پھینکی گئی اور چھوڑی گئی پکڑی اس نے اور کہا یہ غیبت کے نام پر یہ پیر کے نام پر یہ بدرک کے نام پر بندوں نے مشرقوں نے چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دی مکھی میری تھی تُو غیر اللہ کے نام پہ کیوں چڑھائی جو مکھی چڑھائے وہ جہنم میں اور جو بکڑا چڑھائے کیڑی بات دی جائے گا شرق کرنا بھی حرام ہے اور شرق کو پرداز کرنا بھی حرام ہے شرق نہیں پرداز کرنا شرق کے رد کے لیے اللہ نے علالحدیث کو بنایا ہے شرق کی رد کے لیے اللہ نے ہمیں شرق سے بچائے ہے تحوید کی افاظت کے لیے رب نے علالحدیث کا انتخاب کیا ہے اگر ہم بھی پرداز کرنے لگے بتاؤ پہ رب کی زمین پہ کون شرق کو روکے گا کیا ہمارے ملک میں ایک بزرگ کو داتا نہیں کہا جاتا داتا کون ہے اللہ داتا تو اللہ ہے یہ شان تو اللہ کی یہ صرف تو اللہ کی کبھی غصہ چڑھا کبھی جلال آیا سیدنا ابو بغ رضی اللہ عنہ جات تھپڑ مارا اس کے موں پہ تُو نے اللہ کو فقیر کہا ہے وہ شکایت لے کہ رسول اللہ کے پاس یہودی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابو بغر نے ہمارے پوپ کو ہمارے بڑے کو ہمارے مفتی کو مارا ہے پلائے اسیدی تُو نے مارا ہے جی یا رسول اللہ میں نے تھا بڑے مارا ہے کیوں مارا ہے یا رسول اللہ یہ فقیر کہہ رہا تھا اللہ کی توہین کا اتر رہا تھا پھر آپ جانتے ہیں نا توہین تو ہم نہیں نمبرداز کرتے ہیں فرمایا ابو بغر یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے جی ہاں یہودی کہہ لگا یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا ہم اللہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں آپ کو رسول نہیں نہ مانتے ہیں اللہ کے اماننے پر تو کوئی ہمارے اختلاف نہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں اگر ہم نے اللہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں یہودیوں کا امان نہیں ہے اللہ پر اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو صدیق کوئی گواہ پیش کرے ابو بکر کوئی گواہ لیا فرمایا یا رسول اللہ اکیلہ میں تھا باقی سارے یہودی تھے میری گواہی کون دیکھا کوئی گواہ نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تھپڑ صدیق بدلہ آگا یا گواہ لاؤ یا تمہارے چہرے پر تھپڑ آئے جب تھپڑ کا فیصلہ ہونے لگا ہر اعتمامی صدیق کا بدلہ صدیق کے لیے اسے بدلہ لیا جانے لگا تیاری ہوئی جبریلہ ہے فرمایا اے میرے ماں وہ صدیق کا گواہ میں ہوں اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں لقد سمی اللہ خول اللہ اللہ فقیر ونہن اغنیہ اللہ آسمان پہ سن رہا ہے کہ انہوں نے رب کو فقیر کہا ہے میں صدیق کا گواہ ہی دیتا ہوں جو میرے لیے میری محبت پیار میں قدم اٹھا لے میں اس اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا صدیق کا فیصلہ کس کی غیرت میں تھا رب کی غیرت رب نے پھر گواہ ہی دی صدیق کے چہرے اور وجود کی افاظت کی ہے رسول اللہ نے عقیدہ تحید پر غیرت کیا اور شرک کو برداش نہیں کیا اکیس حملے ہوئے رسول اللہ اکیس حملے ہوئے قاتلانہ رسول اللہ پر بس رب نے کہہ دیا تھا محبوب شرک برداش آپ نے نہیں کرنا میں قسم دیتا ہوں تمہارا کوئی بال ٹیڑا نہیں کر سکے بچاؤں گا میں بلغمہ ان سے علیکہ میں رب آپ پچھاتے جائیے واللہ یاسم قمینا ناس بچائیں گے ہم یہودیوں نے کتنی پولانک نبی علیہ السلام کو بلایا دوپہر کے وقت ہمارا ایک جھگڑے درہ فیصلہ کریں نبی علیہ السلام نے برمامر صاحبہ یہودیوں نے مجھے جھگڑے کے فیصلے کے لئے بلایا ہے تو میں چلا جاؤں فرمائی رسول اللہ جس طرح آپ کا مرضی حکم فرمائی چلتے ہیں پرام کیا بنایا تھا کہ جب فیصلہ کرنے لگیں گے نا ہم سارے کرسیاں اور چرپائیاں اور پیڑے وغیرہ ڈا کے بیٹھ جاؤں گے دیوار کے سائے میں ایک بندے کو اوپر لٹا دیا چھت پر اور بھاری پتھر دے دیا اس کو جب نبی فیصلہ کرنے کے لئے یہاں بیٹھیں گے اوپر سے آپ نے پتھر پہک رسول اللہ تشریف لے بیٹھ گئے دونوں فریقوں کی بات سننے لگے یہاں سارا جھگڑا مسنوعی تھا جب دونوں کی بات سننے لگے ادھر اشارت جب اس نے پتھر کو ہاتھ لگایا پھر رب نے جبریل کو پہلے پہنچایا فرمائی معبوب کی ذرا اٹھ جگہ سے ہٹ جائے اٹھ جائے اوپر پتھر پہکنے لگے ہم اپنا وعدہ پورا کرنے لگے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہم آپ کو بچانا چاہتے بتاؤ کوئی راستہ تھا بچنے کا جب سارے کافروں نے گھیر لیا تھا رسول اللہ اللہ نے وہاں سے بچا کے مدینے میں کیسے پوچھا ہے وہاں کوئی بچنے کا راستہ تھا جب غار سور میں کافر پار آ گئے تھے حضور کو کیسے نکالا کیسے محفوظ رکھا حدیث میں آتا ہے صدیق فرماتا ہے یا رسول اللہ تھوڑا سا کرنیوہ وہ کیسے دیکھے جام آگے فرمائے لا تاہزان ان اللہ مانا اے ابو بگر پرسان کیوں ہوتا ہے جن کو رب نہ دیکھنے دے ہم نے شرک کا رد کیا اللہ خود فاسد فرماتا ہے شرک کا رد کرے شرک پردانش نہیں ہو سکتا شرک پردانش کرنے والا شخص حرام پردانش کرتا ہے اہل شرک سے محبتیں اور پینے اور پیار اور یہ ساری چیز ہے سن لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جہاد کے لیے سفر کا آغاز ہونے لگا ایک مشرک آیا مسلمان نہیں تھا کہہ لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اگرچہ میں تمہارے عقیدے پر نہیں لیکن آپ مجھے پیانے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں محبوب لگتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ اپنی جگہ لیکن میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں کافروں کے خلاف میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ پیچھے پلٹ جا جب تک تحید کی قوائی نہ دے محمد مشرک سے مدد نہیں لیتا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تین سو تیرہ ہی کافی ہے مومن تو ہے آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہم بچا لے گے کل کو ساتھ ملا گے جو ہے ہم اسلام بچائیں گے کل کو ساتھ ملا گے یہ سارے مسالک اگر مل جائے اسلام بچ سکتا ہے میں کہوں گا اور بڑی عقیدت اور پیار سے کہوں گا جو خود اسلام کے منحج پر نہ ہوں ان کے ذریعے اسلام نہیں بچا کرتا ہاں یاد آئے حافظ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری کچھ علمائے گٹھے ہوئے اور آئے بہاول پوری رحمت اللہ علیہ اے پروفیسر صاحب تھوڑا جہاں تھا اللہ رکھا تھا دعود غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کو خط لکھا کہ تمہاری جماعت کا نمائندہ یہاں بہاول پوری ہے ہر جمرے پہ رگڑا لگاتا ہے ہر جمعے پہ شرک شرک اور مشرک مشرک کے فتوے لگاتا ہے پروفیسر بھی ہے لہذا ان کو ذرا سمجھائیں ہاتھ ہولہ رکھیں سیدہ غزنوی رحمت اللہ نے خط لکھا بہاول پوری کو کہ پروفیسر صاحب آپ کی شکایت میں کچھ خط آیا تو آپ ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں جواب سنیے پروفیسر صاحب کا ایک ہی سطر لکھی تھی جب میں جیل میں گیا تو زمانت اور ملقات کے لیے نہ آنا شرک پرداشت تڑکتا ہے آج بھی نہ اہلِ دل اہلِ حدیث اور اہلِ تحیید کے دل میں اپنی جگہ بناو تمہارے غم میں اہلِ حدیث روئے تمہاری محبت میں یہ بذرک رہو جب دھیانتوں میں رہنے والے بوڑے ملتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں میں دیکھا آپ نے عقیدے کو توحید کو سنت کو بھیان کیا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی قسم ساری تھکاپٹیں دور ہو جاتی ہیں ہمیں وہ محبت نہیں چاہیے جو اہلِ شرک کے دل میں ہو ہمیں وہ محبت چاہیے جو اہلِ توحید کے دل میں ہو یہی محبت ہے قیامت والے در علامہ شہید کہاں ہے فرمایا کرتا ہے سن قیامت دن ہوئے گا کئی گناہ لے لے کے آنگے دیکھاں یا اللہ کئی گناہ لے کے آئے لیکن توحید کی عقیدے میں چاتر میں لپیٹ کے لئے آئے تیری عزت کی قسم ہے شرک نہیں کیا بس اس سے کے ساتھ جیو پڑھنی جیئے نبی علیہ السلام اس ساری صیرت پاک کو شرک کو بھردار نہیں کیا جا سکتا ہے جس دن حکومت آئی تھی نا دول کی طائف میں طائف میں جاکہ حضور علیہ السلام فتح کیا تو آپ نے فرمایا طائف میں پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے تو پتا کیا کرنا ہے کہ عزت کو گرانا ہے اُس حبت تھا اے دی چار دیواری سی ویچ درخت لگے ایسا درخت پرونے ایسا او دے ویچ اے جاکے نظرہ نیازان اہلِ طیف رکھ دے ایسا تیر رات نو اُس درخت دے ویچوں لائٹا بردی ایسا روشنی دی آن دی آن دی آسان تی آواز آن دی آسان تیر لوگ ڈرتے ایسا اس عزت جو جھنڈیا تھی یہ اُن درختوں پر رہے اے زمین دی حسن باپ بزرگ اوہ تے جننی آتی بزرگ درخت تاہتے لٹکے ہوتے درختوں پر دوالو بخارہ ہوتا ہے آڑو لگتے ہیں عام لگتے ہیں درختوں پر بزرگ نہیں لٹکتے ہیں یہ ایس درخت تاہتے ہیں بڑا ڈاٹھا تھے بڑا سوڑ یہ دیکھ بزرگ رہے ہیں وہ سارے رہتے ہیں سارے شام دے وقت وہاں روشنی آتی جب حضور غالب آئے نا تاہف میں آپ نے فرمایا خالد بن ولید رسول اللہ جی یا رسول اللہ فرمایا آج ہم غالب آگئے ہیں سویر اُزہ نو توڑنا ایس درخت کٹنے تے دیوار ڈھانی تے ایس دے بوتنو توڑنا ایک رات بھی شرک کی والی جگہ کو برداشت نہیں کیا سویرے یہ پہلا کام یہ ہے تبدیلی یہ ہے ریاست مدینہ توڑنا ہے سویر ہو گئی سینہ خالد نے ساتھیوں کو ساتھ لینے لگے تیف کے سرداروں کو پتا چلا وہ سارے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکومت آپ کی نبوبت آپ کی رسالت سب کچھ قبول ہے لیکن نئے نئے لوگ مسلمان ہیں اے اُزہ نو کوئی دو چار مینے برداشت کر لو اس کو نہ گراو نہ توڑو لوگ نئے نئے مسلمان ہیں پھر جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرما تیف کے سرداروں سارے پلٹ جائے پہلی سوارشتی کے رہنے دے دوسری سوارشتی کچھ مہینے رہنے دے پھر سیدنا خالد جانے لگے پھر سردار آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور گزارش ایس درخت دی ٹانی جے کوئی ہاتھ لاوے تے جھٹکا لگتا تے جے کسن لگ گیا نا جھٹکا تو طائف کے سردار کہنے لگے جھٹکا لگ گیا لوگ پرابگنڈا کرے مارشاہ اللہ تشریف اللہ میرے چاچا جی ہے بزرگ ہے میرے جو ماں پڑا ہوا نا پڑا ہوا بزرگ تے پھر بھی ہے ہاو جناب رمیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسن اللہ کہنا جھٹکا لوگ پرابگنڈا کرے کہ کچھ کرنی بھرنی والا تو تھا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طائف کے سرداروں سن لو یہ جھٹکے اس کو لگتے ہیں جو مشرق ہو مواحد کو جھٹکے ایک درخت نہیں لگا سکتے کچھ نہیں ہوگا خالد تیار ہوگا فرمایا خالد اللہ کا نام لینا جب جھٹکا محسوس ہونا ہو سکتا ہے وہاں جناتوں جھٹکا دیں جھٹکا محسوس ہو اللہ کا نام لینا سارے جھٹکے بند ہو جائے خالد کہے فرماتے ہیں جب اُززاق پر میں نے کل ہارا چلایا اندر چیخنے کی آوازیں آئی جھٹکے محسوس ہوئے میں اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ خون کے فوارے نکلے لیکن میں نے ینیہ کو قتل کر کے درختوں کو کانٹ کے شرق کو ایک دن بھی میرے محبوب نے تیف میں برداشت نہیں کیا آج پی دعوت دیتا ہو آل الحدیث کی سٹیج سے دیتا ہو جس درخت سے جھٹکے لگتے ہو جس درخت جو تمہیں ڈراتا ہو جہاں سے کوئی چیزیں نظر آتی ہوں اور جھٹکے لگتے ہو وہ درخت ہمارے اب آلے کر دو اگر جھٹکے باندھ نہ ہو جائیں تو اہلِ حدیث نہ کہنا ہم کاٹتے ہیں ان درختوں کو سانگلہ علمیہم نے ٹالی کو کاٹا بیری کے درخت کو کانا میں کاٹا سرگودہ کی بستیوں میں کئی کہتے ہیں ڈراؤنے درختیں ہم نے کاٹے کسی بدرک نے ہماری ٹانگ ٹیڑی نہیں کی ہمارا ایمان ہے جو مر جائے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا ہمارے نفع نقصان کا مالک کل اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشاہ وَتَعْضِهُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاہُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاہُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ قوم کا حالات کا مقابلہ نہیں کرتے اگر یہ جائد ہوتا تو ہم بیاء کو شہید نہ کیا تھا شرک کو بردانس کرنا اگر جائد ہوتا نبی علیہ السلام راعت کیا کہ حالات میں مکہ شہر نہ چھوڑ جائد ہوتا رسول اللہ پر گندی اوجری نہ پھینکی جاتی جائد ہوتا بردانس کرنا اہلِ شرک کو اور شرک کو تو سیدنا صدیق کو مار مار کے بہوش نہ کیا جاتا جائد ہوتا تو بلال کو کوئلوں پر نہ لٹایا جاتا جائد ہوتا امار کو کو شہید نہ کیا جاتا اگر جائد ہوتا سمیہ کے دو موٹوں میں ڈانگیں باندھ کے ہیر نہ دیا جاتا یہ رب کی سنت ہے وہ اس انداز میں جنت میں جائے اور ہم پردانس کر کے جنت میں جائے یہ رب کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو دکھ دے کہ جنت دے صحابہ کو اور ہمیں پردانس شرک کرے اور پھر ہمیں جنت دے رب کی سنت پہلوں کے لئے جو تھی آج بھی رب کی سنت وہی ہے تم نے گمان کی ہے تم ایسے طرح جنت میں داخل ہو جاؤ رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے یا رسول اللہ جنت کب آئے گی مدد کب آئے گی میرے صحابہ پرسان ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کو لوہ کی کنگیوں سے چھلنی کیا گیا پھر جنت ملی ہے اور تم ابھی کہتے ہو کیا کہا تھا سیدہ ماشتہ کو وقت کے فراؤن نے کہ مجھے رب مانو فرمایا نہیں ہے تو رب تو اس کے بچے کو اس میں چھین لیا کڑاہ میں ڈال دیا جب بچہ گیا نا کڑاہ میں تو ماں اٹھ ڈولنے لگی تو بچہ کڑاہ میں بولتا ہے ہڈیاں بولتی ہے ماں پرشان نہیں ہونا چھلانگ لگا یہ آگ نہیں ہے یہ جنت ہے آگ تو شرک میں پھر ماں نے چھلانگ لگائی تھی پھر رسول اللہ نے فرمایا میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک محلو کے آگے سے گزرا تو خوشبو آ رہی تھی میں نے کہا یہ کس کا محلو جس کی خوشبو دور سے خوشبو آ رہی ہے فرمایا کہ یہ ماشتہ ہے جس نے شرک کو برداشت نہیں کیا یہ وہ خاتو شرک کو ہم برداشت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی سلالت شرک سے اور کیا ہو سکتی ہے جو اس کو برداشت کر کے بیٹھ نبی علیہ السلام کو پڑھئیے آپ کی صیرت کو پڑھ میرے توانے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ اتنا کو بلایا فرما اے علی جی یا رسول اللہ صحیح مسلم دے اندردی سے پاک فرما اے علی جاؤ جہاں تک میں محمد کی حکومت ہے مجھے کوئی اونچی قبر نہ نظر آئے مٹا دو برابر کر دو سنت کے برابر مطابق کر دو ایک برست اونچی ہوں اور کچھی ہوں یہ سیدنا علی کا ذمہ داری ہے یہ ہے وزیر مذہبی امور رسول اللہ کا علی جو قبروں کو سنت کے مطابق بناتا ہے ہمارا مذہبی امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ قبروں کو گلاب کے عرق سے دھوتا کہاں یہ آدھائے شاہ فیصل مر سودی رب کے بادشاہ دنیا کے عظیم لیڈر کراچی آئے نا پاکستان کے دورے پر تو پاکستانیوں کی عادت ہے لاہور لویے تھے دربار تھے کراچی لویے تھے پھر بھی دربار وہ لے گئے پانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار دربار شاہ فیصل چادر اور پھولوں کی چادر پہلے تیار ذلقار علی بھٹو کا دورے قومت تھا شاہ فیصل جب پہنچے ہیں دربار کے قریب تو ان کو پتہ نہیں تھا کہاں لے کے جا رہے ہیں اس نے دربار دیکھا انہیں کہا یہ کیا ہے انہیں کہا پانی پاکستان کی یہاں قبر ہے پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو انہیں کہا یہ چادر ڈالنی ہے ہماری رسم ہے ہمارے لغاج ہے ہمارا طریقہ ہے جب تک ہم قبر کے پوجہ نہ کریں ہماری روٹی اندر نہیں جا یہاں آپ نے یہ چادر ڈالنی ہے شاہ فیصل ہمارا روک گیا بجال ہے مباہد آگے قدم اٹھائے گئے وقت کا بادشاہ آئے کچھ نہیں ہوا تو عدیت حصیت دیکھو انہیں کیوں لائے بولو شرک کا رد کرو اہلے شرک کے قطریات کا رد کرو وہ دکانوں پہ شرک کریں تحریروں میں شرک کریں گاڑیوں کے پیچھے شرکیاں جملے لکھیں اور تم سب کچھ برداز کرو تم تو یا حیو یا قیوم پینا لکھ سکو تم یا اللہ مدد بھی نہ لکھ سکو وہ صحابہ اکرام کی توہین کریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھیں تم سلام سلام صحابہ اکرام بھی نہ لکھ سکو پھر میرا چی چاہتا ہے میرے اندر کے یہ آواز خواہش ہے چاہتا ہے کہ محرم الارام آنے سے پہلے پاکستان کے درو دیواروں پہ اہلِ عدیس کے جوان لکھ دے سلام سلام صحابہ اکرام جس دیوار جس طرف جائے لاکھوں کروڑوں سے ڈک کر چھپائیں جہاں جگہ ملے اس میں تو کوئی اتراز والی فرقہ ورانہ بات بھی نہیں ہے کسی کے خلاف بات بھی نہیں ہے سلام سلام صحابہ اکرام ترہ خرچ کرو نا اس پر جتنی وہ نحوشت پھیلائیں اتنا تم سلام پھیلاؤ وہ شرک پھیلائیں آپ توحید کو بیان کریں لکھو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا اللہ مدد باقی سب شرکو بیدت لکھو ومان تب مسمین منفل خبور لکھو قل انی لام لکھ لکم ذرم ولا رشدا وہ جملے بنا کے لکھتے ہیں تمہارے لئے جملے تو اللہ نسمان سے محمد کے سینے پہ اتارے ہیں ہم کیوں پر شان ہمارے پاس تو قرآن کی آیات ہی کافی ہے جب لکھو گے قل لا قولو لکم اندی خضائن اللہ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ جب تم لکھو گے قل لا ملکل نفسی میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو جب آپ لکھیں بخواری کی عدیث اے ملی فاطمہ فاطمہ نیک عمال کرنا محمد قیامت کو نہیں بچائے گا اے چھچا عباس نیک عمال کرنا اے خبو صفیہ نیک عمال کرنا اے ابن عباس نیک عمال کرنا میں محمد قیامت والے نہیں بچاؤ جب آپ حدیث لکھے یہ رسول اللہ چاہتے تھے ابو طالب بج جائے اوالائی اِنَّكَ لَا قَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاقِنَّ اللَّهِ يَعْدِي مَنْ يَشَا حضورت چاہتے تھے عبداللہ بن عبی جنت میں چھائے معاف کر دیا جائے اوالائی وَلَا تُسَلِّي عَلَى آَحْدِ مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ہمارے لئے قرآن کافی ہے مصطفیٰ کی حدیث کافی درہ تصور کرنا بات کو لیاتوں آخر میرے اور آپ کے معبوب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آنے والا ایک پیارا آیا عزور کا اجناب خواہ تربیت ہے صحابہ اکرام کہنے لگا حضور کے بیار میں عقیدت میں محبت میں ایسا ہوئے گا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا حضور نے سن کے خوش ہوئے بیارہ کی ماتھا چومہ ہاتھ چومہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک کہہ رہا حضور بولے آپ نے برمایا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے ہوئے گا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا فرمایا نہیں مجھے اللہ کا تو شریک بنانے لگے کل ماشاءاللہ وعدہ اسی وقت کہہ محمد برداش نہیں کر سکتا اسی وقت کہہ ایسے ہوگا جیسے کہ لا میرا رب چاہے گا حضور نے روکا نہیں برداش کیا شرکیا جملہ برداش نہیں حبود آہود میں ایک حدیث ہے آپ حیران ہو سدیس صحابی تھی تھا بھی تھا آرابی تھا دیاتی تھا ابھی زیر تربیت تھا پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے جھویں بڑا کمال کی ہے بڑھ آواز کی ہے آپ نے جھویں پر خطبہ بڑا کمال کا ہے اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو دو منٹ میں بھی ترہ تغریر کر دوں آپ کی بات سنی ہے میرا بھی دل کرتا ہے تھوڑی سی بات کرتا ہے تو انہیں فرمایا کر لے فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا یہ دیاتی ہے کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اٹھا تو پتہ کیا اندھا ہے اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے با ٹھیک ہے یا نہیں کچھ ہی بولو با ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو نکام ہو جاؤ گے نبی علیہ السلام اس کے بھلو کو پکڑا کھینچا فرما تو پرہ خطیب ہے بیٹھ جاؤ کیا کہا ہے تو یا رسول اللہ میں نے کیا کہا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کمیاب ہو جاؤ گے دونوں کی نافرمانی نہ کرو نکام ہو جاؤ گے فرما جو تو پہلے کہہ رہا تھا ٹھیک تھا جو اب تو نے دوسری بات کی دونوں 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 کہا یہ دونوں تم نے مجھے اور اللہ کو اکٹھا کیوں کیا تم نے ایک ضمیر میں مجھے اور میرے رب کو اکٹھا کیوں کیا تو کہتا دوسرا جملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو الگ الگ کہتا تم نے ایک ضمیر میں مجھے اور اللہ کو اکٹھا کیوں کیا میں محمد تو اتنی بات بھی مکتاشت نہیں کرتا ایک ضمیر میں اکٹھے یہاں کیا نہیں ہو رہا تیرا کاما تیرے گیت کاما یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے حقا کے بعد تک بلنی ہوئی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اور کیا کیا کہا جا رہا ہے کتنے کتنے شرکیاں جملے ہمارے خدیب و آئی زین کہتے برداز کر کہوں برداز کر رہی رسول اللہ نے ورمایا نہیں تو برا خدیب ہے کبھی آپ نے کہا جا ناد خان کو تو کیا کہہ رہا ہے کہاں یاد ہے شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ بابا سمسام راب بابا سمسام سرے پر ناد پڑ رہے تھے شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سرے پر چڑھے بابا سمسام ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے چھوک وسیندی ٹٹھی احمد مختار احمد مختار شیخ علیہ السلام سٹیج پہ قدم راکھ رہے دے فرمایا مولوی سمسام مختار تو رب ہے مختار قل کیا کہہ رہے ہو آمد جناب احمد سرکار کہو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور پیارا جملہ لاؤ یہ مختار نہ کہو مختار کون ہے اللہ ہم تو ان کو ماننے والے تھے ہمیں کیا ہوگئے شرکیہ جملے شرکیہ عقیدے شرکیہ نظریہ اور میلے ٹھیلے کول ساتھ میں چلیس میں پر مولوی آل الحدیث تقریر کر رہے ہیں تفہ تمہارے آل حدیث ہونے پر اور افسوس ہے تمہارے کلانے پر اور افسوس ہے تمہارے شرک و بدات کو پھیلانے پر میں کہا کرتا ہوں دین مکمل ہے دین مکمل ہے اس میں ذرا برا پر بھی گنجائش نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں یہ انسان کا جسم سر سے لے کر پیروں تک اللہ نے مکمل بنا دی اہدہ وچ کیسے دی این کرگے نا اے اے یہ لکڑی کو یا کہیں صف پر ہاتھ لگاتے ہوگے نا ایک چھوٹا سا دن کا تیلہ انگلی میں ہنس جائے پھر تکلیف ہوں دی درد ہوتا ہے جیڑا پری کوئی اتنا زیادہ یہ جسم اللہ نے قامل بنا اس میں ذرا برا پر بال کے برا پر کوئی چیز داخل ہو تو وہ پرشانی تکلیف ہوتی ہے اس طرح انسان کے وجود میں ایک چھرتل ایک دن کا پرداش نہیں اللہ کو اسلام میں ایک لفظ بھی پرداش نہیں ہے یہ وہ چھرتل ہے یہ وہ جناب لکڑی ہے یہ وہ تھاگ ہے جو دیر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور ہم انشاءاللہ ایک چھرتل کو نکال کے چھوڑے دیر قامل مکمل ہے اس میں اتنی ساری بھی گنجیش نہیں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سیل بخاری دے عمر نبی علیہ السلام نے اتاہو دیتی انسار صحابہ اکرام نے ہماری شادی ہے یا رسول اللہ تشریف لے آؤ شادی ہے حضور نے فرما ٹھیک ہے تو اڑی شادی پہ آئے گا نبی علیہ السلام شادی پہ تشریف لے گا جدو انسار تھی شادی ہو گیا انہوں نے قبیلے دی ہیں ساری ہیں جدو عورتہ مردے کٹھے ہونا چھوٹیاں بچیاں رواج تھا عادت دف بجاہ دف اور ٹھول میں فرق ٹھول دونوں طرف سے کٹکایا جاتا ہے اور سے آواز اور ساز پیدا ہوتا ہے دف میں ساز نہیں ہوتا صرف آواز آتی ہے تھمک کی آواز آتی ہے ایک طرف سے کوئی چمڑا لگا ہوتا ہے ٹھول کو دونوں طرف سے ہوتا ہے ٹھول حرام ہے دف خوشی پہ بجانا چائز ہے اور وہ بھی چھوٹی بچی ہوگا مردوں کا نہیں عورتوں کا نہیں جوانوں کا نہیں تھرکنا نہیں ناچنا نہیں چھوٹی بچیاں کھلتی کھلتی وہ دف بجاتی آواز پیدا ہوتی بچیاں محلے کی کٹی ہو جاتی وہ دف کے ساتھ کھلتی حضور تشریف لیا ہے بخاری کی حدیث چھوٹا بچیاں نے دور نو آتیاں بے گیا تھی اور خوش ہوئی ہیں تھی گھرڑ لگیا وہ دیکھو ہمارے محبوب ہمارے سرکار ہمارے چودویں کے چاند ہم پہ چاڑا آئے اور وہ تشریف لائے جو کل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں کل کی باتوں کو جاننے والے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے یار تسی اینجدنہ ان کے آکر شادی بے جرانگے آنگدنہی نے بھی دیا تھے بردانس کر لو بات ہی سمچھا لانگے شادی تھی خوشی کا موقع تھا حضور کی شان و مقام و بلندی دیکھیئے کہنے والی چھوٹی سی بچیا صرف ایک جملہ کہہ رہی ہے کل کی بات جاننے والے نبی تشریف لائے حضور نہ بولتے مسئلت کا شکار ہو جاتے ناؤزر بللہ چپ رہتے جمعہ پر تردیب فرما دیتے صحابہ اکٹے ہوتے تو درستے دیتے شادی کے موقع پہ نہ بولتے کوئی بڑی شخصی آدم نہیں کہہ رہی تھی چھوٹی بچیاں ایک جملہ کہہ رہی تھی بچیوں کا کیا ہوتا ہے چھوٹی عمر کا کیا ہوتا ہے کوئی جملہ کہہ ہی دیتے پھر شادی اور خوشی کا موقع ہے مابو پرداش کر جاتے نئی کھولی ہے صحیح البخاری کے صفحات رسول اللہ نے شادی کو چھوڑا صحابہ کو چھوڑا بچیوں کی طرف آئے فرما بیٹیو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھا جو اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم میں وہ نبی آئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں بچیو یہ شاہر میری نہیں میرے رب کی ہے میں نہیں برداشت کرتا بچیو رب کی ذات میں شریک ہو میں نہیں برداشت کرتا میں پوچھتا ہو نبی خود فرماتے ہیں میں رب کا شریک نہیں برہ اور کون جب حضور فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں برہ اور کون جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں داتا نہیں برہ اور کون جب رسول اللہ فرماتا ہے یا حیو یا قیوم براحمت کا نستغیض کہ خوص اللہ ہے کجھے بتاؤ برہ اور کون جب رسول اللہ کا غوث اللہ ہے تو پھر ساری کنات کا غوث اللہ ہے اگر رب کی مخلوق میں کوئی داتا ہوتا رسول اللہ ہوتے کوئی دستگیر ہوتا رسول اللہ ہوتے کوئی مشکل کشا ہوتا رسول اللہ ہوتے حاجت روا ہوتا رسول اللہ ہوتے جب رسول اللہ بھی یہ شان نہیں ہے تو پھر رب کی مخلوق میں اور کسی کی ہو سکتی ہی نہیں ہے کبھی بڑھا ہے اور نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی تھی تو پھر کئی سار روتے رہے پھر دعا کی تو قبول ہوئی تو پھر مشکل کشاہ کون ہوا کبھی آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ نوح علیہ السلام ساڑھے ناؤ سو سالواز کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے پھیٹا آپ کے آنکھوں کے سامنے بچانے کے چاہتے کہ جہت کے باوجود غرق ہوا روتے رہے کہتے رہے سوار ہو جانا نہیں سوار ہوا تو پھر بدلاؤ کہ کس کی نظر کرم کس کی ہے اللہ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام بخیامت والدن کہیں گے یا اللہ میرے ابے کو بچا فرما رب کہے گا تمہاں ہے تمہارا بیٹا اللہ کی قصہ جب میں صدیت کو پڑھتا ہوں بغاری کام جاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو رسول اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ اس سے بڑا لقب کوئی نہیں اس سے بڑا ایک لقب ہے اور وہ حبیب اللہ ہے ہمارے محمد حبیب اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ فرمائے گے یا اللہ میرا ابا فیامت والدن اللہ فرمائے گے کہاں ہے تمہارا ابا ابا کہاں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہوگا اور پا ان کے پلے کو پکڑ کے کھنچ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوں گا بیٹے بچھا لے تو خلیل ہے رب کا پیارہ ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں مجھے بچھا لے تو نبی علیہ السلام انمائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم خلیل جی کیا فرما دو یا اللہ میرا ابا میرا ابا خبیروں کے لڑنگنے والوں فقیروں کے لڑنگنے والوں ملنگوں کے پیچھے دھکے کھانے والوں کھے کھانے والوں خلیل اللہ خلیل اللہ کاش کوئی بندہ سے یقل توحید کو پڑے ہو سمجھ خلیل اللہ فرمایا یا اللہ میرا ابا اللہ فرمایا کہاں ہے تمہارا ابا یا اللہ یہ میرے پیچھے اللہ فرمایا کہ جب آپ پلٹ کے دیکھنا ابے کو آگے لے آؤ جب بیچے پلٹ کے دیکھیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاؤں کے پانس اللہ اس کی بینجو کی شکل بنا دیں بینجو بن کے جنہ میں جا رہا ہے آزر کس کا باپ کچھ ہی بولو کس کا باپ پھر اور کون ہے بتاؤ کس پر مسئیبت نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام روٹی مانگ رہے ہیں کس دکھ میں ہے مسئیبت میں یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کونتو من الطالبین ایوب علیہ السلام خود بیماری میں زکریہ علیہ السلام بڑھا پہ میں اولاد مانگ رہے ہیں سیدہ مریم یا لیتنی کونتو کونتو قبل ہادا نصیہ منصیہ یا لیتنی مدو قبل ہادا و کونتو نصیہ منصیہ میں مر گئی ہوتی میرا نام نشان دنیا میں نہ ہوتا سیدہ عیشہ پچاس دن وہی نہیں آئی امی عیشہ پرشان ہے یہ سو پرشان ہے یہ کو پرشان ہے سیدنا صدیق دنیا سے گئے کون کی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے عمر جا رہے ہیں زخمی حالت میں عثمان پر کونسا ظلم ہے جو بلوائیوں نے نہیں کیا علی جناب کہاں شہید ہوئے فجر کی نماغ جاتے ہوئے سیدنا حسن کو زہد دیا گیا امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا بچوں کو سبا کیا گیا آل اول آل حسین پر کونسا ظلم ہے جو نہیں ہوا تو کیا یہ سارے واقعات مظلومیت بیان بھی کرتے ہو روتے بھی ہو ماتم بھی کرتے ہو پھر کبھی سوچا ہے کہ مشکل مشاہ کون ہے کون ہے دکھ میں کون ہے مسئیبت میں حسین کون ہے پرشانی میں کربلا میں حسین کس کا پانی بند ہے حسین کا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے وہ زینب بنت علی کے دکھ کہاں ہے وہ کربلا کے سارے دکھوں کے واقعات وہ سارے پڑھ کے اتنا تو کہہ دو کہ زمانے کا کائنات کا مشکل کشاہ کون ہے حسین تو مشکل میں ہے اہل کربلا تو مشکل میں ہے صلاة تو مشکل میں ہے آل علی تو مشکل میں ہے تکلیف میں ہے پرشانی میں ہے اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی شاہو ممبر پہ کہہ رہا ہوں علماء کی موجودکی میں بہہ رہا ہوں علام اب تو سمت محاس صاحب موجود ہے حضر الرانہ صاحب موجود ہے دیگر علماء کرام موجود ہے قرآن پاک میرے سامنے ہے صرف ایک حوالہ صرف ایک حوالہ ترکار ہے صرف ایک حوالہ ترکار ہے کبھی حسین ابن علی میں میدان کربلا میں یا علی مدد کہاؤ حوالہ تم دے دو تمہارے مسلک کو تمہارے عقیدے کو ہم قبول کر لیں کبھی حسین یا علی مدد کہاؤ کربلا میں یا رسول اللہ مدد کہاؤ کربلا میں سید نا کاسم نے سید نا حور نے آن و محمد نے مشرع بن قیل نے کبھی کوفہ میں یا حسین مدد کہاؤ ناد علی بڑھاؤ ایک حوالہ چاہیے اس رو ایک حوالہ اگر مل جائے تو دیجئے نہ ملے تو پھر میں ثابت کرتا ہوں کوئی میدان ایسا نہیں جہاں علی اور حسین نے رب کو نہ بکار آ ہم اس عقیدے پر قیمے جس پر ساپ رسول تھے اس عقیدے پر قیمے جس پر ہم بیاں تھے اس عقیدے پر قیمے جس پر عائم اہل پیت تھے اس عقیدے پر قیمے جس پر صدا رسول قائم تھے اس عقیدے پر قیمے جس پر آل علی علی قائم تھی اس عقیدے پر قیمے جس پر زین العابدین تھے اس عقیدے پر قیمے جس پر امام باکر و جاور صادق تھے وہ سقیدے پر قیم ہے جس پر حطرت امام موسیٰ قاضن تھے وہ سقیدے پر قیم ہے جس پر امام نقی و تقی تھے وہ سقیدے پر قیم ہے جس پر سیدنا عسکری تھے اور وہ سقیدے پر قیم رہیں گے جس سقیدے پر ماں مہدی آکے قیم ہوں گے وہی عقید ہے جو آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہم اس عقیدے میں رہتے ہوئے شرک کو برداش نہیں کر سکتے حیلیوت اس کے علماء خطبہ قیادت سب سے یہی کہوں گا توحید ہمارا نشانت توحید ہماری پہچانت توحید ہمارے سیتیج کی زینات تھی کوئی جلسہ پروگرام ایسا نہ ہو جس میں عقید توحید کھل کے بیان نہ ہو اور شرک کا رت نہ ہو شرک کا رت کیجئے نوجوان نسل کان لگا کے پیٹھی ہے کاش کوئی خالص آواز آئے ہماری زمین آری ایک حدیث تھی اس میں بات ختم کرنے لگا ہوں ہم بچپن میں پڑھتے تھے سنتے تھے سناتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن حدیث سمجھ کے پڑھتے تھے رسول اللہ نے فرمایا خیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچھ اور پکے مکان میں دین حق کی آواز نہ پہنچے آواز نہ پہنچے آواز نہ پہنچے ہم کہتے تھے ہماری تقریر تو اہلی حدیث سنتے ہیں مسجدوں میں سنتے ہیں جلسوں میں سنتے ہیں واقعی تو ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں ان کے اپاس ہم چاہتے نہیں ہیں ہر کچھے پکے مکان میں آواز کیسے پہنچے گی اللہ نے ہمیں حدیث کو سمجھا دیا آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اے لیدیث کے آواز نہ پہنچی پہنچ گئی شیعوں کے گھر میں بریلیوں کے گھر میں دوباند کے گھر میں مسلمانوں کے گھروں میں کافروں کے گھروں میں آواز دین کی پہنچ گئی ہر کان میں پہنچی ہر جیب میں پہنچی ہر ہاتھ میں پہنچی اللہ نے قصر جو آج پہنچنے کی تھی پہنچان دی اور ہمارے کوستاد تھے ہم ان کے ساتھ ایک دفعہ بچپر میں پہاڑی کے سفر پہ تھے تو وہ راستہ بڑا دشوارتہ مشکل تھا تو وہاں کھبے لگے ہوئے تھے بجلی کے تو ہم نے سوال کیا استہا جی یہ دیکھونا کھمہ پترے کے میں لاغ ہے نے تھے اسی تھی آنی سکتے گڑی آنی سکتے اے تھے پنی کھمہ کے میں لاغ ہے تو جان ایسا کہ پہاڑی دوتے کوئی چھوٹے جی عبادی سی ہوتے درست استہا جی پتہ کڑی گال کئی کمال تھی فرمان لگے کھمہ نہ سوچو کھمہ کھمہ کے میں پہنچیا ہے یہ سوچو کہ اس بستی پہاڑی میں جو رسول اللہ در نام کے میں پہنچیا ہے اللہ نے یہاں نام کہہ دے حضور کا پوچھا دیا ہے ہم بھی آج پہاڑی میں جا رہے ہیں واضح کرنے یہاں حضور کی عظمت کو کس نے پوچھایا ہے وہاں اسلام کو کس نے پوچھا دیا ہے ورفانالکہ ذکھرہ اور انشاءاللہ ہم توحید پر قیم ہیں اور قیم رہیں گے شرک رد کریں گے اور شرک کو برداشت نہیں یہ ہے مسلک اہل ادیر شرک کرنا بھی نہیں تھی شرک ہون دینا بھی نہیں رد کرنا ہے اور برداشت نہیں کرنا اللہ مجھے اور آپ کو تفیق دے اقول و قولی حادہ وستفاللہ لی و لکم و لسائل مسلم